اول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا کون کتنا مالدار ہے کس کی شکل کیسی ہے وہ اسے نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے تو اس لیے صورت جیسی بھی ہو وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو ہمیں اپنی صیرت کو سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی کوشش اپنی شکل کو سوارنے میں ہم صرف کرتے ہیں یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں اس وقت جتنی زیادہ فروخت ہو رہی ہیں ہر شخص اس چکر میں ہے کہ میں اچھا بھلا دکھائی دوں صورت سے شکل سے لیکن رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کی صیرت اچھی ہو رنگ بلالی بھی ہو لیکن صورت کی بجائے صیرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے حضرت باہو نے بھی کہا تھا کہ دل کالے نالوں گوں کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو تو اصل بات دل کی پاکیزگی کی ہے دل کی طہارت کی ہے مالدار بننے کے لیے اٹھارا اٹھارا گھنٹے بھی ہم کام کرتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے اور آمال اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں تو آمال کو سوارنے کی طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے مجالس کے اندر بیٹھ بھی جائیں تو ہمارا خیال بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور جو ہمیں خیر کی باتیں اس دور میں بھی مل رہی ہوتی ہیں ہم ان سے بھی نفع حاصل نہیں کر پاتے تو اس لیے ہمیں ظاہر سوارنے کی بجائے من سوارنے کی تلقین کی گئی ہے حضور فرماتے ہیں رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں شریک چہرانے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں جس نے کوئی عمل کیا جس عمل میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی اور اس کے عمل کو بھی اور اس کے شرک کو بھی ترق کرتا ہوں چھوڑتا ہوں وہ جانے اس کا عمل جانے تو جو عمل ہو وہ محض رضا الہی کے لیے ہو اگر کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کیا ہے تو یہ عمل عمل ہی نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قطعا قبول نہیں ہے جس میں کسی کے دکھلاوے کا انصر شامل ہو جائے ہم اپنے عمل برباد نہ کریں بعض اوقات ہم اپنے خون پسینے کی کمائی پیش کرتے ہیں تو ریاکاری شامل کر کے اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور جو دکھلاوہ ہوتا ہے وہ چند لمحوں کا ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اور اس کا عجر بھی مٹ گیا لیکن اگر رضا الہی مقصود ہو تو پھر وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو اس کا عجر بڑھتا رہتا ہے حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اور وہ تھوڑا سا صدقہ جب پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو اور قیامت کے دن وہ مٹھی بار جو دیئے ہوئے تھوڑا سا صدقہ دیا ہوا تمہیں ایسے ملے گا جس طرح اہد پہاڑ ہوتا ہے تو وہ تو بڑھتا رہے گا پلتا رہے گا لیکن جس میں شرک شامل ہو گیا تو وہ بڑا عمل بھی ہوا تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جس شخص کی نیت آخرت کی طلب ہے جو بھی عمل کرتا ہے نماز بڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ درس حدیث دے رہا ہے درس قرآن دے رہا ہے مسجد میں آکے جھاڑو دے رہا ہے واشرم صاف کر رہا ہے آنے والے مہمانوں کو تقریم دے رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے چٹائیاں بچھا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے آخرت کی طلب جو بھی وہ کام کرتا ہے اچھائی کا نیکی کا اس کا مقصد کیا ہے طلب الاخرہ اللہ اس کے دل کے اندر غنا ڈال دیتا ہے اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے یہ حضور نے فرمایا اور ایسا ہی ہے اپنے عمل کو خالص کر کے دیکھ لو آپ کا دل دنیا سے غنی ہو جائے گا یہ میرے رسول کا سچا وعدہ ہے جب کوئی شخص اپنے آمال کو آخرت کے لیے کرتا ہے اس کی طلب دنیا حاصل کرنا نہیں آخرت حاصل کرنا ہے سچے رسول کا سچا وعدہ ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے بہن بے بی quantی وعدہ ہے سچا رسول اللہ ہی لبائم لبائم يا رسول اللہ لبائم